بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے رہنماؤں کا سید منور حسن صاحب کے انتقال پر اظہار تعذیت تفصیلات کے مطابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے رہنماؤں نے فرمایا کہ سید منور حسن ایک مخلص حق و اور صاحب بصیرت رہنماتے ان کی رحلت دینی تحریکوں کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے سید منور حسن صاحب اسلاب کی تابندہ روایات کے امین تھے ان کی رحلت سب کا اجتماعی نقصان ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے سید منور حسن صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہوئے ان کے پسماندگان اور بالخصوص جماعت اسلامی کے ذمہ داران اور وابستگان سے تازیت کا اظہار کیا محترم سامعین تبصیلات کے مطابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے رہنماؤں حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا انوار الحق صاحب اور حضرت مولانا محمد حنیب جالندلی صاحب نے جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن صاحب کی رحلت پر گہر رنج اور غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کی ملی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے رہنماؤں نے فرمایا کہ سید منور حسن صاحب ایک مخلص حق گو اور صاحب بصیرت انسان تھے ان کی رحلت دینی تحریکوں کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے رہنماؤں نے مزید فرمایا کہ سید منور حسن صاحب اگلے وقتوں کے لوگوں کی روایات کے امین تھے ان کا انتقال ہم سب کا مشترکہ نقصان ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے سید منور حسن صاحب کی بخش شورمخلی کے لیے خصوصی دعا فرماتے ہوئے ان کی لباحقین اور پسماندگان بالخصوص جماعت اسلامی کے ذمہ داران اور وابستگان سے اظہار تعذیت کیا محترم سامعین وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے رہنماؤں کا سید منور حسن صاحب کے انتقال پر اظہار تعذیت تفصیلات کے مطابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے رہنماؤں نے فرمایا کہ سید منور حسن ایک مخلص حق گو اور صاحب بصیرت رہنماتے ان کی رحلت دینی تحریکوں کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے سید منور حسن صاحب اسلاب کی تابندہ روایات کے امین تھے ان کی رحلت سب کا اجتماعی نقصان ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے سید منور حسن صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہوئے ان کے پسماندگان اور بالخصوص جماعت اسلامی کے ذمہ داران اور وابستگان سے تازیت کا اظہار کیا محترم سامعین تفصیلات کے مطابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے رہنماؤں حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا انوار الحق صاحب اور حضرت مولانا محمد حنیب جالندلی صاحب نے جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن صاحب کی رحلت پر گہر رنج اور غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کی ملی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے رہنماؤں نے فرمایا کہ سید منور حسن صاحب ایک مخلص حقوں اور صاحب بصیرت انسان تھے ان کی رحلت دینی تحریکوں کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے رہنماؤں نے مزید فرمایا کہ سید منور حسن صاحب اگلے وقتوں کے لوگوں کی روایات کے امین تھے ان کا انتقال ہم سب کا مشترکہ نقصان ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے سید منور حسن صاحب کی بخش شورمخلی کے لیے خصوصی دعا فرماتے ہوئے ان کی لباحقین اور پسماندگان بالخصوص جماعت اسلامی کے ذمہ داران اور وابستگان سے اظہار تعذیت کیا اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھیں اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ